ہیلو ایوریون جہاں پر آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ لکھنا ہے کراچی ساؤت کیس نمبر سال ڈسٹرکٹ کورٹ سے آل اس کے بعد آپ نے آل کر کے سرچ کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسز آپ کے سامنے موجود ہیں ان کیسز میں یہ آپ اپنا کیسز سرچ کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیس کیا پوزیشن ہے اس کی ڈائری کیا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو شور ہو رہی ہے یہ ڈائری تو یہ اس کیس کی ڈائری ہے تو اس کو فردر ہم سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں ہائی کورٹ کے کیسز کی جانب جہاں پر آپ کو پرنسپل سیٹ کراچی کا دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا کیس نمبر یہاں پر لکھنا ہے جیسے کانسٹریٹیشنل پیٹیشن جو بھی ہو آپ کی اس کا اپنے نمبر لکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو دو دو ہزار اکیس یہ کانسٹریٹیشنل پیٹیشن نہیں یہ گرمنل مسلنس اپلیکیشن ہے تو آپ کا جو بھی کیس ہوگا وہ آپ نے خود اس یہاں پر سرچ کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو کانسٹریٹیشنل پیٹیشن کا ایک طریقے کار بتاتا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی نمبر ون فور زیرو دو تو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کانسٹریٹیشنل پیٹیشن آپ دیکھیں گے بینچ سنگل یا فل بینچ کراچی اور آپ یہاں پر سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کو نیچے آپشنز آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیس کی کیا پوزیشن ہے مکمل ڈائری آپ کو شو کی کیس نمبر اور کس جج کے پاس لگا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل آپ کے سامنے ایک موجود ہے اس کے ساتھ ہی آپ یہاں مکمل تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیس پینڈنگ یہ ڈسمسٹ ہے یا جو بھی ہے اور کنیکٹیڈ کیسز آپ دیکھ سکتے ہیں کیس ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسلنس اپلیکیشن جو آپ نے لگائی ہے جیسے ارجن اپلیکیشن ایکسٹرہ یا کیس ایڈوکیٹس آپ اس کے برابر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کون وکیل صاحبان آپ کیس میں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر سنے اور ڈسچارج ہسٹری کے یہ کب جس ساتھ ہو ایڈیشنل ریجسٹرار ہسٹری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کون صاحبان یا کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلافے اس کے بعد آپ یہاں فردر آپشنز بھی چیک کر سکتے ہیں یہ سرچ کیس لکھا ہوئے جیسے تو اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کرونل مسلنس اپلیکیشن ہم نے کیسے دیکھنی ہے تو کرونل مسلنس اپلیکیشن ایک فرضی کیس میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ کسی کو بھی سراسن کسی بریویسی کو آؤٹ کرنے کے متعلق نہیں ہے بالکل بھی یہ جسٹ ایک آپ کو دکھانے کا طریقہ کارے ایک فرضی کیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سرچ کریں گے آپ لکھیں گے اور اس ویڈیو کو مکمل آپ فالو اپ کریں اور پاس کر کے آپ اس کا طریقہ کار دیکھ لیں کہ آپ کا کیس کس طرح سے آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیلز اب ڈیٹیلز میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیس کب داخل ہوا اور کب یہ آپ کا کیس داخل ہونے کے بعد اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جن میں کنیکٹیڈ کیسز کوئی ہیں کیس اس کی ہے یا پارٹیز یا ایڈوکیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹا پاکستان میں کیس کسے دیکھنا ہے سرچ کرنا ہے how to search the case in the سپریم کورٹا پاکستان in case your case is bending before the سپریم کورٹا پاکستان how you can search your case you have to just tick on the search online یا case online online case search آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو case سے constitutional petition ہے یا جو بھی وہ آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے جیسے civil misilance application ایک فرضی case میں آپ کو تکھا دیتا ہوں 1477 یہ case نمبر ہے 2020 کا اور search result آپ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ orange bean orders یہ میرا فرضی case ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو مکمل detail آپ بالکل یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی case نمبر آپ کا کوئی بھی ہو یا case type ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ججمنٹ سرچ آپ نے کسی جج کی جو ججمنٹ ہے وہ تلاش کرنی ہے تو بالکل یہاں آپ تلاش کر سکتے ہیں کون سے بھی جج کی جو recently یا پچھلے ہی کوئی ہیں تو ان کے آپ یہاں ٹک کر کے اور ججمنٹ سرچ کر سکتے ہیں پارٹی نیم لکھیں گے کی ورڈز آپ لکھیں گے اور آپ کی ججمنٹ پھر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں latest judgment latest judgment میں بھی آپ بالکل سرچ کر سکتے ہیں کہ جو recently ججمنٹ سے آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں یا جو آپ کے متعلق آپ کے case کو ہیل کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں easily جیسے چودری پرویزلائی کا recently جو case تھا سوو موٹو دا سپریم کورٹا پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹا پاکستان کی طرف سے تو وہ case بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ججمنٹ آپ ان کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cases ہیں connected cases جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں اس کے بعد cause list بھی آپ سپریم کورٹ کی چیک کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کی cause list ہوتی ہے آپ کا case کب لگا ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں final supplementary chamber کب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ loading ہو رہی ہے آپ کے سامنے آ جائے گی خوشی دیر میں تو آپ اپنا case دیکھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ کونسی کونسی کورٹ میں لگا ہوا ہے کس judge کے پاس ہے اور کیا date case کی اگر آپ کا case یہاں پر شوڑ نہیں ہو رہا تو کوئی وجہ ہوگی discharge ہو گیا ہوگا یا پھر کوئی بات ہو گیا آپ اس میں urgent application بھی لگا سکتے ہیں آپ اس میں جو case list ہیں وہ date wise بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی date کی case list چاہیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے آپ کو شو ہو رہی ہے case list مختلف dates کی ریگولر وینج سنگل وینج کیا جو بھی ہے وہ آپ سچ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں نیچے انریبل ججز یہاں آپ ججز کی معلومات بھی دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن جو دی ہے یہ انریبل سپریم کورٹا پاکستان کی طرف سے کہ آپ جس جج کے بارے میں اگر کچھ پڑھنا چاہے ریڈ کرنا چاہے تو وہ آپ easily ریڈ کر سکتے ہیں جیسے جسس سمرتہ بندیال جو کہ انریبل چیف جسس ہاں پاکستان ہے ابھی تو وہ کب پیدا ہوئے ہیں ان کی ہے انہوں نے اپنی تعلیمات کب پوری کیا مکمل ڈیٹیل ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں جیسے میں نے جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب کا پروفائل دیکھنا تھا تو میں نے اس پر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیصہ کا پروفائل یہ آپ کے سامنے آ گیا اب یہاں پر آپ مکمل ڈیٹیلز ریڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب کب اللہ بھی انہوں نے پوری کی پھر کب یہ جج بنے پھر ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں کیسے آئے اور مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ کار میں نے آپ کو شو کیا اور لاسٹ میں روستر آپ سٹنگ کہ کون سا جج کون سی تاریخ کو یا کس بینچ میں یا کازلسٹ میں ان کا نام اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیٹ یہاں لگا کر تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے مدد سے آپ کو کیسز دھوننے میں یا پھر ان کو سمجھنے میں یا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کریں میرے موبائل نمبر پر 03153411146 میں نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0315341111146 03153411146 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا میری آفس ویڈیو کر سکتے ہیں یا اسی میرے یوٹیوب ویڈیو کے چینل ویڈیو پر کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیوز ملیں اور اپنا اور اپنے دیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اور قانون کی پاسداری کریں اور یہ ویڈیوز دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو سکے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو سکتے ہیں